بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے یعنی کہ کورونا کی وابا اپنی جگہ پر ٹڈی دل کی جو تھرٹ ہے وہ اپنی جگہ پر اور انٹرنیشنل اور لوکل جو ایکنومک سیچویشن ہے ان چیلنجز کی وجہ سے اس سے آپ سب بخوبی باخبر ہیں ایسی صورتحال میں اپوزیشن جس کا کہ ایک پارلیمانی سیاست میں ایک اہم کردار ہوتا ہے اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں بلکہ اس سے حکومت سے زیادہ کہ وہ ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ وہ حکومت پہ ساری ذمہ داری ڈالیں اور خود ایک تماشائی بن کے اور اس بات کا انتظار کریں کہ چیزیں خراب ہوں ان کی آج کی پریس کانفرنس اسی بات کی ایک ریفلیکشن تھی ان کی ہر بات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس ملک کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ سنسیر نہیں ہیں وہ اس بات میں بغلے بجا رہے ہیں کہ شاید کوئی ایسی بات بنے جس میں کہ ان کا دوبارہ اقتدار میں آنا پوسیبل ہو جس طرح کی باتیں انہوں نے کی اس میں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جنگل میں لپک رہے تھے شولے تاؤز کو رکس کی پڑی تھی جبکہ ہمارے ملک میں مشکلات ہیں یہ رکس کرنا چاہ رہے ہیں یہ رکس کر رہے ہیں ایسے دو حکومتیں جو کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلمی نون جن کے کے لیڈران آج ٹی وی پر تھے اس ملک کی جو بھی سچویشن ہے اس ملک کی جو معاشی جو اس کے اداروں کی جو اس ملک کے عوام کی جو حالت ازار ہے اس میں سب سے بڑی کنٹریبوشن ان دو پارٹیز کی ہے انہوں نے اپنے ادوار میں آکے اپنے ذاتی کاروبار کو فروغ دیا ملک کے اداروں کو تباہ کیا اور لوٹ کھسوٹ کر کے ملک سے باہر جائدادے بنائیں اور ملک سے جا کے باہر بیٹھ گئے ان کی اس منافقت کا ثبوت یہی ہے کہ ایک طرف تو انہوں نے اپنے لئے عربوں کی جائدادے بنائیں اور ادھر آکے یہ غریب لوگوں کا رونا رو رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لاؤگ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے کہ یہ ان کے پاس سب کچھ ہے ان کو غریب عوام کی کوئی دلچسپی نہیں ہے جو کہ عمران خان پرائم میریسٹر کو ہے پرائم میریسٹر عمران خان نے جس ثابت قدمی جس کلاریٹی آو مائنڈ کے ساتھ اس وبا کو اڈریس کیا ہے جس طرح پاکستان کا عالمی تشخص دوبارہ بحال کیا ہے آج یہ جو جو لوگ ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ یہ دیکھ نہیں سکتیں کہ یہ اس ملک میں کوئی ایک ایسا شخص بھی آئے جو کہ جس کا نہ کوئی کاروبار ہو جس کے نہ کوئی ذاتی وہ ہوں ایجنڈا ہو ایسی صورتحال میں اس قسم کی باتیں کرنا میرا خیال ہے کہ ان کو کچھ تو احساس شرمندگی ہونا چاہیے کہ جس حالات سے ملک دو چار ہے جو مشکلات ہیں ہماری اور عالمی اس صورتحال میں الیکشنز کی بات کرنا اس صورتحال میں بجٹ پہ کرسزم کرنا چلیں بجٹ پہ کرسزم کرنا تو ان کو ان کا واجب بنتا ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو محروضی حالات ہیں ان کو جاننے کے باوجود ان میں سب سے بڑا ہاتھ ان کا تھا اس ملک کو اس حالت میں لانے کا آج وہی اس بات پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں ان کی اپنی پارٹی کی شکست و ریخ جس میں کہ کوئی شعباز شریف گروپ ہے تو کوئی نواز شریف گروپ ہے تو کوئی مریم نواز گروپ ہے اور کوئی شاید خاکان گروپ ہے وہ ہمیں تانہ دے رہے ہیں ہم عمران خان کی قیادت میں جتنی بھی پارٹی ہے وہ بالکل ایک سٹینڈ کے ساتھ ان کے ساتھ مکمل یق جیتی ان کے ساتھ پوری سپورٹ اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا اگر کوئی نجات دہندہ ہے وہ ہے پرائم نسٹر عمران خان اور وہی اس ملک کو اسی بلندیوں پہ لے جائے گا جس کی کہ یہ ملک بنا تھا جس کے لیے کہ یہ ملک اس کا حق دار ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ بجٹ پہ چونکہ باتیں ہوئیں تو ہمارے جو انڈسٹریز کے منسٹر ہیں جنہیں کے بجٹ میں بڑے پیش پیش رہے ہیں انہوں نے بجٹ پیش بھی کیا تھا تو وہ ذرا بجٹ کے حوالے سے بھی آپ کو اور عوام کو آگے ہی دے دیں اس پر لائے رہا پانے دیں شکریہ شکریہ بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ آج اپنی روایت کو قائم رکھتے ہوئے دوبارہ اپوزیشن نے بجٹ کو رات کہا کہ ہم کریں گے کچھ لیتا کی کہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج میں نے کس چیز کو رات کیا اس بجٹ میں تو کوئی نئے ٹیکسز لگائے ہی نہیں گئے بلکہ قسم قسم کی ریلیف دی گئی قسم قسم کے ٹیکسز کو ویڈھولڈن ٹیکسز کو کسٹنز ڈیوٹیز کو ان کو ختم کیا گیا تو کس چیز کو رات کر رہے ہیں وہ کیا اس بات کو رات کر رہے ہیں کہ حکومت نے کوئی ٹیکسز نہیں لگائے اور ان کو مایوسی ہوئی کہ وہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کر سکے اس موجودہ حالات میں حکومت نے جبکہ ان کی دی ہوئی معیشت کی تباہ حالی کو ایک طرح ہم نے ابھی کچھ ٹیک کیا تھا اس کے کام دیا تھا اس کے باوجود جو ہم نے ریلیف دیا ایک کروڑ ساٹھ لاکھ بھرانوں کو ہم جو امداد پہنچا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوگا تیس لاکھ چھوٹے کاروباروں کے جو ہم نے بجلی کے بلواب کیے کیا اس کو رد کر رہے ہیں یہ جو لاکھوں کاروباروں کو سٹیٹ بینک کی فسیلیٹی کے ذریعے ان کے جو قرضے تھے ان کو آگے ریس کجول کر دیا گیا ان کو ڈیفر کر دیا گیا ان کے پرنسپل کو صحف جو ہے وہ سوپوں کے پاس ہے اس کے باوجود انڈی ایم میں نے لاکھوں کی تعداد میں امداد سوپوں کے ہسکتالوں کی دردیز تک پہنچائی کیا اس چیز کو رد کر رہے ہیں وہ تو کس چیز کو رد کر رہے ہیں بھئی بجٹ میں تو ٹیکسی کوئی نہیں ہے یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب یہ بجٹ پڑھنے لگا تھا تو بجٹ ٹیبل نہیں ہوا تھا بجٹ ایک سیکرٹ ڈاکیمنٹ ہوتا ہے اس سے پہلے انہوں نے وہ اٹھا لیے تھے کہ ہم بجٹ کو رد کرتے ہیں ابھی بجٹ پڑھا ہی کسی میں نہیں تھا تو یہ ایک روایت بن گئے گیا ان کی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی اور میں امید کرتا تھا کہ اس مرتبہ تو کم از کم ملک اس وعبا میں ہے لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں یہ ذمہ داری کا ثبوت دیں گے لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ جسان شبلی بھائی نے کہا کہ ان کو ان کو صرف اپنے سرمایے کی فکر ہے ان کو صرف انہوں نے چاہیے پیٹرول پرائیسز کے اوپر بات ہوئی ایک صاحب نے یہ کہا بڑے جوش میں آکے کہ یہ حکومت نے ٹیکسز لگا دیئے پیٹرول کو اوپر اور بھائی جا کے دیکھ تو لو جب یہ قیمت نیچے گئی تھی تو پیڈیل تیسر پہ ہم نے کیا ہوا تھا پیٹرول پہ اور ستنہ فیصد سیلز ٹیکس کی شراء تھی آج جب یہ قیمت گئی ہے اوپر تو آج بھی ہوئی ہے اتنا ہی پیڈیل ہے اور اتنی ہی شرائط سیلز ٹیکس کی یہ جو قیمت اوپر گئی ہے یہ بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت اوپر جانے کی وجہ سے گئی ہے جتنی تیزی سے تاریخ میں کبھی اتنی تیزی سے تیل کی قیمت نیچے نہیں آئی اور اسی لئے پاکستان میں ہم نے ساری ریلیف آگے پرہ ہم کی کوئی اور خطے میں دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوئے گا جس نے اتنا زیادہ تیل کی قیمت کو کم کیا جتنا ہم نے کیا اور بین الاقوامی منڈی میں منڈی میں بہت تیزی سے تیل کی قیمت واپس اوپر گئی آپ نے دیکھا کہ وہ یہ 20 ڈالر کے قریب ہوئی تھی برینٹ کی قیمت جو ہم مگاتے ہیں وہ 43 ڈالر ہو گئی دگنی ہو گئی تو یہاں بھی بھی وہ قیمت بڑھنی تھی ان کے دور میں نہیں بڑھی تھی 2014 کے اندر 35 روپے ایک ہی مہینے میں بڑھ گئی تھی جب آنڈی منڈی میں قیمت گئی تھی عمر یوب صاحب نے مہینہ بھی بتایا اپنی تقریر میں پارلمٹ میں کہ یہ قابل ہوا تھا تو ضرورت اس وقت یہ تھی کہ یہ پولٹیکل پوائنٹس اور انہا کی جاتی ذمہ داری کا ثبوت دیا جاتا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ عادت سے بھی مجبور ہیں اور اپنے مفادات سے بھی مجبور ہیں اور انہوں نے اس وقت قوم کا نہیں سوچا اور کسی اور طرف دیکھا الحمدللہ ہم جس حکمت عملی سے ہم نے کام لیا اس وقت سے دین کرنے کے لیے آج آپ دیکھیں اپنے اگر دیکھیں جو ممالک ہیں وہاں پہ ہندوستان میں کیسز کس طرح بار رہے ہیں ہم سے کہیں زیادہ تیزی سے کیسز بار رہے ہیں سو سو ہزاروں کی کیسز میں روزانہ کی تعداد میں وہاں امواد بھی ہوئی ہیں امریکہ میں جا کے دیکھیں کہ الحمدللہ یہاں پہ بڑھ رہے ہیں کیسز اور سارا کچھ ہے لیکن ایک بہتر حکمتیں میں یہ اپنائی گئی جس سے معیشت جو ہے اس کے اوپر جو نقصانات ہیں اس کو بھی منمائز کرنے کی کوشش کی گئی اور وبا کو بھی سمارٹ لوگ ڈاؤن کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کیا گیا اپنے لوگوں کی عربت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ملک کی وسائل کو سامنے رکھتے ہوئے شیوری بھائی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج یہ تو نام دیرے ہیں متحدہ پوزیشن کا لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے پرام منسٹر عمران خان کہہ چکے ہیں کہ یہ آپس میں نورہ کشتی کہلتے ہیں آپس میں یہ ایک ہے اور آج ان کو دیکھتے ہوئے مجھے یاد آیا کہ کبھی جداتے مگر دیکھ آج ملتے ہیں کہا نہیں تا ان کے مزاج ملتے ہیں مقصد ان کا ایک ہے کہ پرام منسٹر عمران خان نے حکومت سنبھالنے کے بعد جو ترجیحات موجودہ حکومت کے سامنے رکھی کہ اس ملک کا غریب طبقہ آج تو ہونا چاہیے تھا ہمارے نے بعد کی بجٹ کی اوپر یہی رٹھا لگانے کے نقصانات ہوتے ہیں کہ آپ نے اگر بجٹ سے پہلی ہی رٹھا لگا لیا ہے اور بجٹ میں ٹیکس نیا نہیں لگتا بجٹ میں دو سو آٹھ عرب روپیہ پاکستان میں غربت کے خاتمے کیلئے رکھا جاتا ہے بجٹ میں ستر لاکھ پنجاب کے اندر جو ہم نے پچھلے ایک سال میں دیے ستر لاکھ صحت انصاف کارٹ مطلب ہے انشورنس دی جاتی ہے اس مرتبہ خیبر پختنخواہ کیونکہ اٹھاری ترمیم کے بعد صحت صوبائی سبجکٹ ہے ہنڈر پرسن خیبر پختنخواہ اور زمشدہ ازلا کیلئے دس لاکھ تک اے خاندان کو مفت اور بہترین علاج نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ صوبے کے بڑے اسپتالوں میں دینے کا اعلان ہوتا ہے کل ہی فرام منسٹر عمران خان ازاد کشمیر جاتے ہیں 1.2 ملین خاندانوں کیلئے صحت انصاف کارٹ کا اعلان ہوتا ہے کہ صحت ریاست کی ذمہ داری اور غربت کا خاتمہ کے 25 پیسٹ سے زیادہ کی عبادی پاکستان کی غربت کی لکیرسی نیچی زندگی گزار رہی 35 سالوں تک انہوں نے پاکستان کے اوپر حکومت کی لیکن کبھی عام تققیق کیلئے کبھی غربت کے خاتم کیلئے کبھی بیوہ خواتین کیلئے کبھی بزرگ شہریوں کیلئے اس قسم کا جامع پروگرام نہیں لیتے آئے تھے آج ہم یہ بھی سمجھے تھے کہ بات ہوگی فرزند زرداری کچھ نہ کچھ سن کے ایسے سٹیپس بتا دیں گے کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے موجودہ آرمی وبا کے دوران وہ حساب رکھ لیں گے کہ جو ہمارا دعویٰ تھا پانچ لاکھ لوگوں کو راشن دینے کا پھر تین لاکھ پہ آگئے پھر ڈیرھ لاکھ پہ آگئے کوئی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ لیں گے کہ انہوں نے بھاشن کے علاوہ کسی کو راشن دیا کی نہیں دیا وہ بتا دیں گے کہ ساڑھے پانچ کرب جو سن کو آٹھ سالوں میں ملا انہوں نے صحت کے لیے کون سے ایسے اقدامات کیے یا انہوں نے صحت کے اسپطالوں کو بہتر کیا یا صحت انصاف کارٹ کی طرح ہیلپ انشورنس کی طرح کوئی پروگرام لے کے آئے اس کے اوپر بات کریں گے لیکن اس کے اوپر بات نہیں کرنی کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ حکومت کی کہ جب آپ سن کے پیسے کا سوال کرتے ہیں جو فیک اکاؤنٹس کی جیٹی ہے اس میں اس کے آپ آپ کو تمام سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ سن کی ترقی کا غربت کے خاتمے کا سن کے صحت کا سن کے تعلیم کا یہ پیسہ کہاں پہ لگ رہا تھا تو یہ تو ہو گئی بات پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے ان کی طرف سے کہ عالمی وبا کو قابو کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے کوئی اقدامات نہیں گئے آج ہی کی بلوم برک کی اور گرپ نیوز کے اوپر جو سٹوری آئی ہوئے ہیں میں آپ کے سامنے لے کے آئے کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمارٹ لاکڈاؤن کی طرف جانا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تین مہینے پہلے پاکستان نے سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا تھا اور یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عمران خان نے پہلے دن کہا کہ ہم نے لوگوں کو اس بیماری سے بیروزگاری سے غربت سے ان تمام چیزوں سے بچانا ہے پاکستان کے اندر جب یہ لاکڈاؤن دو ہفتے کا ہوا تو اس دوران پاکستان کی تاریخ کا جامع ترین اور سب سے بڑا بارہ سو عرب کا ریلیف پیکج دیا گیا لیکن اس میں جن کے روزگار متاثر ہوئے تھے جو ہمارا ڈیلی ویجر جو ڈیاری دار جو مزدور جو رکش جی ڈرائیور وہ متاثر ہوئے تھے ان کی لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایک سو چو والیس عرب کا پروگرام شروع کیا گیا پاکستان نے ایک کرو بیس لاکھ خاندانوں کو فی خاندان بارہ ہزار روپیہ دیئے گئے تقریباً تین تیس لاکھ خاندان اس میں سن کے لوگوں کو کہ تین تیس لاکھ سن کے اندر خاندانوں کو بارہ ہزار روپی خاندان بیئے گئے پھر فیصلہ یہ بھی ہوا کہ اس پروگرام کو اب آگے بڑھانا ہے اور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں تک یہ ریلی ویجر پہنچانی ہے پھر دوسرا آپ کا ہمسائے ملک ہے انڈیا کے اندر چونتیس فیصد آبادی کی بات ہو رہی ہے جوانا ہے جوانا ہے